تو شازیہ علمی وپاک شیانے کی ملکار جن کھڑ گے آج پردان منطری کے سامنے کہہ رہے تھے کہ آپ مہنگائی پر بیروزگاری پر مڑی پور پر مددوں پر بات نہیں کرتی بی جے پی پہلی بار اگر کسی کیندری سرکار نے صرف اور صرف مددوں کی بات کی ہے صرف اور صرف گریبوں کی کلیان کی بات کی ہے کس طرح سے یواؤں کے لیے بہتر روزگار ہو کس طرح سے کسانوں کو نہ صرف مان اور سمان ملے بلکہ ان کی جو اتفاد ہے وہ بہتر ہو اور کس طرح سے عورتیں جو بہتی غریب ہیں ان کے لیے بہتری ہو اور کس طرح سے گریبوں کو غریبی ریکھا کے اوپر لائے جائے اور صرف اس فوکس سے ان کو کیندر بندو مان کر اگر کسی سرکار نے کبھی بھی کچھ ایسے سکارات پر قدم لیے ہیں باوجود بہتی کٹن پرستیوں کے تو میں فقر کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف ہماری سرکار ہے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں نو سال میں باوجود اتنی وبداؤں کے چاہے وہ گلوبل پرائسس ہو چاہے وہ پینڈیمک ہو چاہے رشیا یوکرین کے چلتے بڑھتے کروڈ آئل کے دام ہو ان سب سے لڑتے ہوئے بھارتی ارت ویوستہ ناصف پاس بھی بنی اور جہاں تک بات ہے انفلیشن کی یعنی کی مہنگائی کی اور بے روزگاری کی میں سارے ڈیٹا اور آکڑوں کے ساتھ میں سارے اپنے پکش پیش کرتی ہوں اتنے تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے انپلائیمنٹ کریٹ کرنے کا جانتے ہوئے کہ سرکاری نوکرے اپنے آپ میں کم ہیں اور ایک پوائنٹ کے بعد اس کو دیا نہیں جا سکتا کس طرح سے چاہے وہ روزگار ملہ ہو یا ہنر کے طریقے ہو یا کوشل کے ذریعے ہو یا سکلنگ کے ذریعے ہو کس طرح سے نئی نئی جاپ کریشن کے لیے راستے بنائے گئے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کمپیرزن بھی کریں گے تلنا بھی کریں گے تو یوپی کے دس سال اور اس دس سال میں اگر آپ کمپیر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قریب ڈبل نوکریوں کا یہاں پہ اضافہ ہوا ہے آنکڑے بتا دیجئے شازیہ ایل میں بتا دیجئے آنکڑے بتا دیجئے جی بلکل بلکل میں بتانا چاہوں گی بلکل ہیمانی جی تو سب سے پہلے آپ سب سے پہلے میں بات کروں گی اپنی جی ڈی پی کی جی مافی چاہتی ہوں گریما بہت ہی مافی کے ساتھ گریما جی آپ دیکھیں اگر ہماری جی ڈی پی ہے تو ہم پہلی بار سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ کی جو ہے جو ہائیس رہی میجر اکانومیز میں یعنی کی فاسٹس گروئنگ اکانومی ہے اب آپ کہیں گے کیا ایسے کیسے سمبب ہے کی فاسٹس گروئنگ اکانومی ہے لیکن گریب تو گریب ہو رہا ہے ایک ہی سیکٹر میں ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی انیمپلائیمنٹ ریس کے بارے میں یعنی کی یو آر جو ہے بے روزگاری کے آکڑے اوورال انیمپلائیمنٹ کا ریٹ ہے گرا ہے اول انڈیا لیویل میں چھے پرتیشت ایک جو ہوتا تھا دوہزار سترہ میں وہ اب کم ہو کر تین دشملہ دو ہوا ہے میں ایک سامانی سی بات پوچھو شاہزیل میں میں ایک سامانی سی بات پوچھ رہی ہوں آپ ہی کا اگر میں بے روزگاری کی بات کرتی ہوں گریب آجی گریب آجی میں ختم کرلوں گریب آجی میں ختم کرلوں اپنی بات کو بتا ہے کیونکہ بات رک جاتی ہے کیونکہ میرے پاس اتنے آکڑے ہیں میں صرف اور صرف ابھی سبھ بے روزگاری کی بات کرنا چاہتی ہوں میل فیمیل پرش مہیلہ اور شہری اور گرامین میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو گرامین علاقے ہیں اور یہ سیدھے میں آکڑے جو ہوں میں منسٹری سے لائی ہوں سارے آپ کے مددے نظر رکھ رہی ہوں انیمپلائیمنٹ ریٹ یعنی بے روزگاری کا در پانچ دسملف تین تھا دوہزار سترہ میں جو گھٹ کر دو دشملہ چار ہوا ہے جبکہ اربن ایریا میں شہری علاقوں میں سات دسملف سات سے پانچ دسملف چار ہوا ہے اور میں اگر ایک بات بتا یہ شہزیہ بے روزگاری پہ پردان منطری نے پچھلے سال چوبیس جون کو ایک سیکنڈ پچھلے سال چوبیس جون کو دوہزار تئیس میں پردان منطری دوہزار بائیس میں پچھلے سے پچھلے سال یہ لقشے رکھا تھا کہ بھئی مشن موڈ میں دس لاکھ نوکریاں دی جائیں گی اور دوہزار تئیس کے اینڈ تک دینی تھی ابھی تک ساڑھے سات لاکھ نوکریاں دی گئی یہ تو پردان منطری کا پریروجیٹر تھا یہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی دس لاکھ نوکریاں دی جائیں گی ساڑھ سات لاکھ دی گئی میں آپ کو نہیں نو لاکھ دی گئی ساڑھ سات لاکھ سات لاکھ چھپا نزار جیتیندر جی نے جو آکڑا دیا ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ سب ہے کہ آپ کہاں سے کون سا آکڑا اٹھا رہی ہیں اور کس اقبار میں آپ کو سرکاری آکڑے دے رہی ہوں جن کو چیلنج بھی کیا جا ستا تھا آج تک چسی نے چیلنج نہیں کیا ہے یہ باقاعدہ یہ بیان جیتیندر سنگھ کا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے نو لاکھ نوکریاں بنیزبت چھے لاکھ کے وہی دس سال میں باقاعدہ ابھی روزگار میلے میں پچپن جو ہیں پچپن ہزار کے تو اپوائنمنٹ لیٹر دیے گئے ہیں لیکن میں نو لاکھ نوکریوں کی جو کریئٹ ہوئی ہیں اسی اس میں وہ ہی ہوئی ہیں تو دس لاکھ کاکڑا تھا نو لاکھ ہے لیکن دیکھیں تو میں لیکن اس کے باوجود پیل ایف ایس آپ ہی کا سرکاری 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 تین فیصدی بے روزگار سو میں سے چالیس سو میں سے اکتالیس کیونکہ آپ نے آکڑوں کی بات کسی میں آکڑوں کی بات کریں تو یہ پہلے نو سال یو پی کے رول میں چھے لاکھ نوکریوں بنی تھی اور موڈی جی کے ٹینیور میں رکروٹمنٹ میں نو لاکھ سے زیادہ ہیں یہ ہمارے منطری جیتیندر جی کا بیان ہے جس سروے کیا بد کر رہی میں اس کا بھی ذکر آپ کو کر دوں کیونکہ اس کے بھی آکڑے میں نے ابھی بھی کھٹا کرے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو آکڑے ہیں تین دشملہ دو لویس چھے سال میں سب سے کم بے روزگاری آج کے دور میں ہے تو آپ سمجھ سکتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہت سی جگہوں میں ایسا ہوا ہوگا کچھ سٹیٹس میں زیادہ ہوگا اس کا آیوریج لیکن میں نیشنل آیوریج کی بات کر رہی ہوں اور دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ جہا تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ اس میں کچھ کمیان رہ گئی ہوں گی لیکن لوگوں کے من میں اس بات کا یقین ہے کہ موڈی کی گارنٹی ہے سب لوگ لگتار نرندر طور پر کام کریں گے دس لاکھ کی بجائے اگر نو لاکھ ہوا ہے تو اس کے لئے کام کریں گے کوئی طرح سمادان ڈھونٹر سامنے لائے گا سرکاری آنکڑے کا ذکر کر رہی ہے بلکل دیکھیں دیکھیں یہ تھوڑی چالاکی ہوئی ابھی بھی آپ نے کہا سات لاکھ میں نے آپ جیتیندر جی کا بیان لوڑا کا بتایا میں ابھی بھی اپنے آکڑوں پر شادیہ قائم ہوں سات لاکھ چھپن آر نوکری ملی یہ دس لاکھ لگتار کھیل کھیل سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں گریمہ جی ہم لوگ کھیل کھل 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 سکتے ہیں آپ نے کھاکڑا دیا میں ان کا بیان میں نے آپ پیش کیا تیس لاکھ نوکری یہ بھی صحیح ہوگا لیکن اگر آپ تلنا کر رہی ہیں تو کس مو سے یو پی اے کہہ رہا ہے کہ ہماری بات کرنا چاہتے ہوں جو اپنے آپ میں اور سوم سیوی سنگ ٹن ہیں ان کے لئے جو پیسہ دیا جا رہا اس کی بات کر سکتی کی اگر مدرہ لون کا 85% حصہ لینے وہ لوگ ہیں 85% لوگ وہ ہیں جنہوں نے 50,000 لیا شیشو لون اور میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے بیروزگاری مرچے پر مہنگائی کے مرچے پر کسانی کے مرچے پر سرکار نے بڑھی پر نہیں نہیں میں آپ کو رکھوں گی بہت ضروری آپ کو رکھنا کیونکہ آپ ایک بہت بڑا کہنا چیئے نا مس انفرمیشن پر چار کر رہی ہیں جہاں تک بات انفلیشن کی مہنگائی کہ آپ دس سال پھر سے اس کا دیکھ رہے تھے جس کے وجہ سے ہم کو بھی دکت ہوئی لیکن میں تو کوویٹ کے وقت بات کر رہی ہوں میں اس وقت بات کر رہی ہوں جو پورے سارے انفلیشن بڑھا ہوئے سب سے بہتری سے بلکل ہی پرودنس جیوڈیشن پرودنس اس کو مانا جاتا ہے اس کے تحت یعنی کنزرویٹر طریقے سے نوٹ نہ پرنٹ کر بھی مہنگائی کو روک کر رکھنا ایسے موجودہ حال نہیں تو آر بی آئی کے گورنر غلط کہہ رہا ہیں پھر شاہد کی اور ویوسطہ سے آر بی آئی کے گورنر شکریہ گلت کہہ رہے ہیں نہیں 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 دیکھ ایسے میں آپ سے آگیو نہیں کر سکتی آگیو نہیں میں تو سوال پوچھ رہی ہوں سوال کوشش کیجئے آپ سوال پوچھ رہی ہیں آپ پوچھ رہی ہیں مہنگائی بہت بڑی ہے میں آپ کو پوری کی پورے طرح سے دونوں تنیوز کی یو پی کے ٹرم کی بھی اور ہمارے ٹرم کی بھی جو مدرہ سفیتی رہی ہے اس کا در پیش کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی دیش ہے آج کے دور پہ جو اکانومیز ہیں ان کے بھی میں آکڑے پیش کر رہی ہوں جو دنیا کیسے بات کو کہہ رہی ہے کہ نہ سے بھارتی بہت تیز بھاگ رہی ہے لیکن انفلیشن کو روکنے میں اس وقت میں کتنی زیادہ یہ کامیاب رہی ہے تو یہ دنیا مانگ رہی ہے آپ اس کو پڑا ریسرچ کر لیجئے آپ ریلائز کریں گے اور آپ خوش ہوں گی بطور ایک باشند کے کہ اتنی دکتوں کے باوجود جو ہماری پولیسیز رہی ہیں انہوں نے ہم کو کس طرح سے انفلیشنری جو بڑھ سکتا تھا اس کو آپ کنزیومر پرائس انڈیکس سے بات کریں میں آپ بتا دیتی ہوں کنزیومر پرائس انڈیکس جو بہت کچھ بتاتا ہے میں اس کو پڑھ کے آپ کو بتانا چاہوں گی مجھے بس دو منٹ دیکھیں میں اگر آپ دیکھیں گے سی پی آئی انڈیکس تو آپ ریلائز کریں گی کس قدر بڑھ سکتا تھا مہنگائی کیونکہ اتنا کرائس تھا لیکن اس کو بڑھ نہیں دیا گیا شاہز مہنگی کیونکہ سمیں بڑا قیمتی ہے 10% کے آس پاس مہنگائی جھول رہی شکتی کان داس آر بی آئی کہ چنت کا سبب ہے دالے مہنگی دود مہنگا پھل مہنگا سبزی مہنگی سرسو کا تیل مہنگا شرط